مطروں برسانے کی ایک سچی گھٹنا آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے کہانی اس پرکار کی ہے ایک سیڑ جی رادہ رانی کی جنم ستھان برسانے میں ہی رہا کرتے تھے ان کے پاس کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں تھی بڑیاں محل تھا تین ویٹے اور بہوئے تھیں گھر میں بڑیاں باجار میں ان کی دکان تھی اور سب پرکار سے سمپن ہوتے ہوئے بھی وہ سیڑ جی تھوڑا اداس رہا کرتے تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ میرے کوئی بٹیا نہیں ہے اور بٹیا اگر ہوتی تو میرے بھی بچوں کے ہاتھ پہ راکھی بانتی تو کتنا سندر لگتا اور مجھے بھی کنیا دان کرنے کا اثر ملتا کیونکہ کنیا دان سے بڑھ کر کوئی دان نہیں ہے اس بات کو لے کر کے سیڑ ہمیشہ چندت رہا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے مطروں ان کے گھر پر ایک صدح سنت آئے سیڑ جی ان کا عدر صدکار کیا اور پرام کر کے ان سے پوچھا کہ مہارات میری یہ چندہ ہے اور مجھے بڑا یہ ابھاو کھٹکتا ہے کہ مجھے کوئی بٹیا بھگوان نے نہیں دیا ہے تو ان مہارات جی نے کہا کہ سیڑ جی جس چیز کا زندگی میں آبھاو ہو وہاں پہ بھگوان کو بٹھا لینا چاہیے اور آپ برسانے میں رہتے ہو برسانے میں ویواز کرتے ہو رادھارانی کو ہی اپنی بٹیا کیوں نہیں مان لیتے بس مہارات جی کا یہ کہنا تھا سیڑ جی ترنت گئے اور انہوں نے ایک بہت سندر چترپٹ رادھارانی کیا کھریدا اور دوڑتے ہوئے گئے مندر میں پجاری جی سے کہا کہ جرائے آپ اس چترپٹ کو رادھارانی کی مورتی سے اسپرس کرا دو اور جیسے ہی پجاری نے رادھارانی کو اسپرس کرا کرکی وہ چترپٹ سیڑ جی کو دیا ان کا بھاو سے بھر گئے اور ان کے رونٹے کھڑے ہو گئے انہیں واسطوں میں آباس ہونے لگا کہ میری رادھارانی بٹیا مجھے مل گئی ہے ایسا بھاو کرکے رادھے 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 جبتے ہوئے سیدھے گھر چلے آئے اور جہاں سوتے تھے سامنے کی دیوال پر اس چترپٹ کو ٹانگ دیا اور جب بھی سام کو سوتے تو انہیں دیکھتے ہوئے رادھے رادھے کا جب کرتے کبھی کبھی تو بات بھی کرتے بھوجن کرتے تو رادھے رادھے بھوگ لگاتے تو رادھے رادھے دکان پر جانے لگتے تو رادھے رادھے دکان پر کوئی ہی آتا تو بھی رادھے رادھے اب تو رادھے رادھے ان کے جیون کا انگ بن چکا تھا اور سارا دن ان کا مل رادھا رانے میں ہی لگا رہتا تھا اور جب آپ کوئی پوچھتا بڑے پرسند دکھائی دیتے تھے سیڑھ جی تو کوئی پوچھتا کہ سیڑھ جی اب آپ بڑے پرسند دکھائی دیتے ہیں کونسی نئی بات ہو گئی ہے تو سیڑھ جی کہا کرتے تھے تین بہو بیٹے ہیں گھر میں سکھ سو بھیدہ ہے پوری اور سمپت بھری رہتی سدا گھر میں نہیں کوئی مجبوری کشت کرپا سے نہیں ہے اب کوئی جیون میں بادھا میں بڑا بھاگی ہوں بیٹی میری رادھا ایسا بھاو ان کا بن گیا تھا بھاو گہرہ ہوتا گیا کافی سمیں بیت گئے ایک دن کی بات تھی سیڑھ جی دکان پر چلے گئے تھے تو منیہاری نے آئی جو کی گھر گھر جا کے چھوڑیاں پہنایا کرتی تھی آواز لگائی تینوں بہویں باری باری سے آئیں اور تینوں بہووں کو منیہاری نے چھوڑیاں پہنائیں اور پہن کر کے تبکہ جوانے میں گھونگھٹ چلتا تھا سب اپنا گھونگھٹ میں آئی یہی کون کس کو دیکھتا ہے منیہاری نے چنے لگی ایک چھوٹی سی باری کا ہے اس کا کپڑا پکڑ لیا پکڑ کے خیچ لیا ہے منیہاری نے دیکھا اتنی سندھر باری کا ہے سیڑھ جی کے گھر میں بہتو حیران رہ گئی رادہ جی کسوری جی جو سویم بالکہ کے روپ میں تھی انہوں نے کہا میں بھی چھوڑی پہنوں گی ہٹ کر لیا منیہاری نے چھوڑی پہنائے دیا چھوٹی چھوٹی چھوڑیاں نکال کر کے اور وہ اس والکہ کو دیکھ کر کے تو بلہار ہو گئی اور چھوڑی پہنائے کر کے وہ چلی گئی دکان پر جا کر کے سیڑھ جی سے مانگتی ہے پیسے کہ سیڑھ جی آج مجھے کچھ زیادہ پیسے چاہیے سیڑھ جی تین بہوں کے پیسے تُسے دے دی بولے زیادہ کیوں چاہیے کیا تمہیں بھاو بڑھا دیا یا چھوڑیوں کے بھاو بڑھ گئے اس نے کہا نہیں نہیں آج نہ تو بھاو بڑھے ہیں میں اس لیے پیسے زیادہ مانگ رہا ہوں تین نہیں میں چار لوگوں کو چھوڑیاں پہنائیں ہوں اب سیڑھ جی کا ماتھا ٹھنکا میرے گھر میں تو کیول تین بہویے ہیں اس کے سیوہ میری پتنی کافی سال پہلے ہی گوجر چکی ہے دوسرا کوئی تو ہے نہیں جس کو یہ چوڑی پہنائے گی یہ جھوٹ بول کر کے مجھ سے زیادہ پیسہ لینا چاہتی ہے تب سیڑھ جی نے کہا دیکھو منہارین پیسہ زیادہ چاہیے تو بتا کر کے مانگ لو مجھ سے پر جھوٹ ماں تولو اس نے کہا میں جھوٹ کیوں بولوں گی مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی آپ کو دینا ہے تو دیجئے نہیں دینا ہے تو مت دیجئے وہ بھی گصہ کر کے کلی گئے اور سیڑھ جی بھی چپ رہے انہیں دھیان ہی نہیں تھا سام کو دکان بڑھائے رادھے رادھے بول کر تالہ بند کیے گھر پہ آئے اور پرت دن کی طرح رادھا جی کو بھوگ لگائے رادھے 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 کہ کے بھوگ لگا کر کے بھوجن کر کے سو گئے اور تب بتروں دیکھو گھٹنا کیسی گھٹتی ہے آردھ راتری ہوئی تو شپن میں ان کے سامنے رادھا رانے آگئی اور چہرہ تھوڑا اداس تھا چہرہ لٹکا ہوا تھا اداسی ساب ساب جھلک رہی تھی سیڑھ جی بولے بیٹیا آج تم مجھے بڑی اداس دکھائی دے رہی ہو بات کیا ہے مجھے بتاؤ تب پریاج جی نے کہا آپ نے بیٹیا تو مجھے بنا لیا پر بیٹیا کا سمبند آپ نہیں نبھا پائے ارے تین بہوں کی چوڑی کیا دام تو آپ نے چکا دیا پر میری چوڑی کیا دام آپ اپنے اس منہارین کو نہیں دی آپ تین بہوں کی تو یاد رکھے پر اپنی بیٹیا کو بھول گئے اور اتنا کہتے ہی سیڑھ جی کی آنکھوں سے اسرودھارہ بھرنے لگی ہڑ بڑا کر اٹھے اب سپن میں جب اٹھے یہ بات دیکھا راجہ رانیتو گائب سیدھے دوڑ لگائی گھر میں گئے آلماری کی چابیلی ڈھیر سارا گہنا جیور اور روپیا پیسہ لے کر کے گھٹری باندھ کر کے منہارین کے گھر پر گئے رات میں ہی دروازے پر آواز لگانے لگے چلانے لگے منہارین اٹھو منہارین اٹھو ہڑ بڑا کر منہارین اٹھے اور دروازہ کھولا اس نے کہا سیڑ چی کیا بات ہے آپ آپ سیڑ جی کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اس نے دیکھا تو بولی کیوں آپ جدت دکھا دے رہے ہیں کیا بات ہے وہ سیڑ جی سیدھے اس کے چڑھوں مگر گئے منہارین کیا بتاؤں اور تمہارے تو بہت بڑے بھاگیا ہیں دھنے بھاگیا ہے تمہارا تمہارا تمہیں کسوری جی کا درسن بھی ہو گیا اور تمہارے ہاتھ سے آ کر کہ انہوں نے چوڑیا پہن لیں کہ میں اتنا دن سے بیٹیا بنا کے رکھا پر مجھے آج تک درسن نہیں ملنے کا سو بھاگ پرابت ہوا ہے اب منہارین بھی سوچی جب راجہ رانی کوئی ہوئی چوڑیا پہنائی ہوں تو میں پیسے کی کیا بانگ کروں میتروں امول دھن جا مل گیا تو اسے اب چند پیسوں کی کیا ضرورت تھی یہ بات منہارین اچھی طرح سے سمجھ گئی اور اس گھٹنا سے ویسیٹ جی اتنے رادہ مائے ہو گئے کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ کر کے رادہ رانی کا ہی سادن بھجن کرنے لگے اور رادہ رانی نے انہیں درسن بھی دیا میتروں دیون میں ہم کیول بھگوان پر بشتواس نہیں کرتے اگر ہم بھگوان پر بشتواس کریں بھروسہ رکھیں تو ہماری ہر سہایتہ کرنے کیلئے ہرس میں تیار رہتے ہیں بھڑا